ایکسرسائز 3.4 کے کوسر نمبر 1 کا فیفت پارٹ ہے یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہی ہوگا فرسٹ ٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں فرض کرتے ہیں اس کو x کے ایکول یہاں پر ہم لکھیں گے let x is equal to جو بھی نمبر آرہا ہے وہ as it is آ جائے گا تو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا سیکنڈ سٹیپ میں ہم جسٹ کیا کرتے ہیں x کے ساتھ بھی لاغ لکھ لیتے ہیں اور رائٹ سائٹ میں بھی ہم لاغ اپلائی کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم نے دونوں سائٹ پر لاغ لینا ہے دونوں سائٹ پر ہم لاغ لکھ لیتے ہیں آگے جو فریکشن ہے وہ as it is آ جائے گی 1.23 فرسٹ بریکٹ میں تو لاغ ایکس اب لاغ کا رول اپلائی کریں گے لاغ کی ڈومین میں یہاں پر ہمارے پاس چار ٹرمز ہیں یہ فرسٹ ٹرم ہے 1.23 سیکنڈ ہے 0.6975 اور دو ٹرمز ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تو ہمارے پاس چار لاغ آئیں گے یہاں پر لاغ 1.23 یہ فرسٹ لاغ آ گیا سیکنڈ ٹرم جو ملٹیپلائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی لاغ آئے گا یہ لاغ کا رول اپلائی کی ہے 0.6975 اب یہ ٹرم ڈیوائیڈ ہو رہی ہے 0.0075 تو اس کے ساتھ مائنس آئے گا مائنس لاغ 0.0075 اور آخر میں ہمارے پاس ہیں وہ بھی آگے ہی لکھنا چاہیے لیکن میرے پاس جگہ کام ہے تو میں نیچے لکھ دیتا ہوں مائنس لاغ آگے بریکٹ میں ہے 12.78 اب دیکھیں بچے غلطی یہاں پر کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر اس جگہ پر پلاس لکھ دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ٹرم ملٹیپلائی ہو رہی ہے لیکن یاد رکھیں جتنی بھی ٹرمز فریکشن کے نیچے آئیں گی ان کی لاغ کی ڈیوائن میں ہمارے پاس مائنس آئے گا اگر یہاں پر آپ پلاس لکھتے تو وہ غلط ہو جاتا اب ہم لاغ کی ویلیوز فائنڈ اوڈ کریں گے بائی یوزنگ کیلکلیٹر تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے لاغ ایکس is equal to لاغ 1.23 یہ کیلکلیٹر کی مدد سے ہم آل کریں گے کیلکلیٹر اوپن کریں گے کیلکلیٹر میں ہم ٹائپ کریں گے لاغ 1.23 equal کبٹن پریس کریں گے تو یہ دیکھیں 0.0 ہے پھر 8.990 ہے تو کیونکہ یہ والا جو چوتھے نمبر والا 0 آ رہا ہے کیونکہ یہ فرس 0 ہم کاؤنٹ نہیں کرتے یہ جو چوتھے نمبر والا 0 آ رہا ہے یہ even ہے تو 5 اس کو 0 ہی رہنے دے گا 5 اس کو ایک زیادہ نہیں کرے گا تو یہاں پر ہم یہ ویلیو لکھ دیتے ہیں 0.08 ڈبل نائن 0 یہ لاگ نہیں اب ہم لکھیں گے کیونکہ لاگ کی ویلیو جو فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد آکے پلاس کا سائن ایزٹیز آ جے گا وہ اوپر سے اٹھا کے ہم یہاں پر لکھیں گے آگے دوسری جو نمبر والی ویلیو ہے وہ لاگ سے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے یعنی کہ کلکلویٹر سے لاگ فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کا وہ ہے لاگ 0.6975 تو یہ آ رہا ہے کیونکہ نیگیٹیو میں یہ نمبر آ رہا ہے تو ہم بریکٹ میں لکھیں گے اور 0.1564 لکھیں گے کیونکہ آگے 5 ہے تو یہ 4 even ہو تو 5 چینج نہیں کرتا اس کو ہاں 5 سے بڑا نمبر یہاں پر 6 ہوتا تو پھر راؤنڈ آف کرتے ہوئے 4 کو 5 بنا دیتے لیکن یہاں پر یہ 4 ہی رہے گا اور بریکٹ میں لکھیں گے یہاں پر اس کو کیونکہ مائنس نمبر ہے 0.1564 اس کے بعد آگے والا مائنس ہم یہ والا مائنس اٹھا کہ یہاں پر لے کر آئیں گے اور لاغ 0.0075 کو کلکلیٹر سے فائنڈ آوٹ کریں گے لاغ 0.0075 اس کی ویلیو کو کلکلیٹر سے معلوم کریں گے تو یہ بن گیا ہے مائنس 2.1249 9 کے آگے 3 ہے 5 سے چھوٹا ہے تو یہ چینج نہیں کرتا یہاں پر یہ ویلیو بھی لکھ لیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آگے مائنس سائن ہے تو مائنس سائن اسی طرح ہمارے پاس آ جائے گا نیچے آگے لاغ 1278 اس کا لاغ فائنڈ آوٹ کرتے ہیں کیلکلیٹر کے مدر سے equal کا بٹن پریس کریں گے تو یہ آگے 3.1065 تو یہ ویلیو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں 3.1065 اب کیلکلیٹر کے مدر سے یہ ساری ویلیوز جو ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کو ہم کیلکلیٹر کے اوپر ٹائپ کریں گے اور equal گوٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک سنگل نمبر آ جائے گا کیلکلیٹر اگر اوپن کریں گے ویلیوز ٹائپ کریں گے زیرو پوائنٹ 3.1065 ویلیوز ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ نے لاگ والا بٹن پریس کرنا ہے تو ٹین لکھا آئے گا آگے ویلیو جو بھی ہے وہ لکھ لیں گے وہ ہے وہ مائنس 1.0481 equal کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہ آنسر آ جائے گا یہ آنسر ہم یہاں پر لکھ لیں گے 0.0895 5 کے بعد آگے 1 ہے تو یہاں پر آپ 1 لکھ سکتے ہیں لیکن بوک پر اس کا یہی آنسر ہے تو یہاں تک آپ کا کوشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ 1 لکھ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا